موسیقی جیہاں سواگت ہے آپ سبی لوگوں کا آپ کی اس چینل جے کے ایک زمز میں ہم نے ایک ویڈیو لیکچر شروع کیا ہے کہ ہسٹری آب جومنٹ کشمیر آپ سبی لوگوں کو بہت آسان طریقے سے سمجھائے کل ہم نے لیکچر نمبر ون دیا جس میں ہم نے سورسز آب کشمیر ہسٹری کے بارے میں بتایا ابھی ہم ہسٹری آب کشمیر پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ہم ہسٹری آب جمہو پڑھیں گے پھر جہاں پر بھی ہمیں کمی لگے گی وہ چیز ہم آپ کو پوری طریقے سے سمجھا دیں گے اگر آپ کو ہمارا پڑھانا اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھ جا رہا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہم نے کلاس پورتھ کے لئے تیسٹ سیریز سٹارٹ کی ہے وہاں پر ایک اپلیکیشن کی لنک ملے گی جو ہم نے اپلیکیشن کریٹ کی ہے جی کے ایک زمز کے نام سے وہاں پر آپ کو پوری طریقے سے تیسٹ سیریز دینے کا موک تیسٹ سیریز دینے کا کیونکہ بہت کم دن بچے ہیں وہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو تو گو اینڈ ڈاونلوڈ اپلیکیشن اینڈ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر ہمارا کیا رہنے والا ہے آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے ہسٹری آب چموین کشمیر اصل میں ہم نے کشمیر کی جو ہسٹری ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کشمیر کی ہسٹری کو پہلے ہم نے سورسز پڑھے امپورٹنٹ سورسز کیا کیا ہے ہماری کشمیر ہسٹری کا وہ ہم نے کل کی لیکچر میں پڑھا آج جو ہماری کشمیر کی ہسٹری ہے اس کو ہم نے تین ہسٹری میں ڈیوائیڈ کیا ہے آپ نے ہر کسی ہسٹری کو پڑھنے کے لیے دیکھا ہوگا کہ ہم انشنٹ ہسٹری پڑھتے ہیں پھر میڈیوال پڑھتے ہیں اور پھر مادرن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم تین ہسٹری میں اپنی ہسٹری کو ڈیوائیڈ کر کے پڑھ لے گے اب آج جو ہمارا ٹاپک رہے گا تو وہ رہے گا انشنٹ ہسٹری آف کشمیر پھوری طریقے سے ہم کشمیر پہ فوکس کریں گے انشنٹ ہسٹری آف کشمیر پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہماری انشنٹ پیریڈ جب ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے کہا کس پیریڈ سے مطلب ہمارے پاس ہسٹری کے سکرپٹس موجود ہے ہسٹری کے ثبوت جو ایویڈنسز موجود ہے وہ ہمارے کلھانا کی راج درنگنی سے ملے تو کلھانا کی راج درنگنی کو ہم ایمپورٹنٹ سورس آف کشمیر ہسٹری مانتے ہیں سو فا دیٹ ریزن ہم نے سٹارٹ کیا وہی سے مہابارت پیریڈ سے کلھانا کی راج درنگنی سٹارٹ ہوئی ہے تو مہابارت پیریڈ سے ہی انشنٹ ہسٹری کشمیر کی لکھی گئی ہے اب اگر اس میں دیکھیں گے انشنٹ ہسٹری آف کشمیر جو مہابارت پیریڈ تھا وہ کب سے سٹارٹ ہوتا ہے جب مہابارت کا وار سٹارٹ ہوتا ہے جب مہابارت کی لڑائی چھڑ جاتی ہے اس وقت کون تھا کشمیر کا رولر گونڈا سیکنڈ گونڈا سیکنڈ سے ہی مطلب پوری طریقے سے یہاں پر ہماری ہسٹری سٹارٹ ہو جاتی ہے سو آپ دیان دیجئے گونڈا سیکنڈ was رولنگ کشمیر اس کے بعد کلھانا کی راج درنگنی میں کہا گیا ہے کہ لگ بک لگ بک 35 رولرز نے کشمیر پہ حکومت کی پوری طریقے سے انفارمیشن کہیں نہیں ملی کلھانا کو کلھانا کون تھا کلھانا فرسٹ ہسٹورین آب کشمیر جنہوں نے کشمیر کی ہسٹری کے اوپر بک لکھی ہے جس کا نام تھا راج درنگنی تو اب انہوں نے کیا کہا کہ گونڈا سیکنڈ تب رول کر رہا تھا مہابارت جب شروع ہوئی اس وقت گونڈا سیکنڈ کشمیر کو رول کر رہا تھا اور اس کے بعد لگ بک لگ بک 35 رولرز آئے جن کی ہمیں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے اس کے بعد یہ ڈائناسٹی ختم ہو جاتی ہے کون سی مہابارت پیرڈ ہمارا ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے انفارمیشن مورین ایمپائر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے مورین ایمپائر کس میں کشمیر میں مورین ایمپائر کا فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس میں کس طریقے سے آپ کو کمپیٹیٹیو ایکزامز میں کوچھن آ جائیں گے تو آپ کو کوچھن پوچھا جائے گا گریٹ مورین ایمپرر کون سا تھا جو مورین ڈائنسٹی تھی اس کا گریٹیسٹ لیڈر کون سا تھا گریٹیسٹ کانکرر یا گریٹیسٹ ایمپرر کہہ سکتے ہو تو وہ اشوکا تھا کون تھا اشوکا کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کشمیر کے اوپر حکومت کی ہے اشوکا فاؤنڈیڈ تا اولڈ سیٹی آف سری نگر تو مطلب اولڈ یہ جو ہے یاد یہاں پر کنفیوز مت ہونا اشوکا نے سری نگر کو فاؤنڈ نہیں کیا اشوکا فاؤنڈیڈ تا اولڈ سری نگر نو نون ایز پانڈرہ تھن پانڈرہ تھن کے نام سے مطلب جس کو آج پانڈرہ تھن کہتے ہیں اصل میں یہ پانڈرہ تھن کیا ہے پانڈرہ تھن ساڑھے چھے کلومیٹر دور ہے سری نگر سے ایک مطلب شہر جس کو پانڈرہ تھن کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بہت سارے کمپیٹریو ایکزامز پر پوچھا جاتا ہے پانڈرہ تھن کو کس نے مطلب فاؤنڈ کیا ہے کس نے مطلب اس کا نام دیا ہے تو اشوکا نے اشوکا فاؤنڈیڈ تا سیٹی اور اس وقت یہ اولڈ کیپٹل مانی جاتی تھی کشمیر کی کونسا شہر پانڈرہ تھن اولڈیسٹ کیپٹل مانا جاتا ہے کشمیر کا تو پانڈرہ تھن اصل میں سرنگر نہیں ہے پانڈرہ تھن الگ جگہ ہے سرنگر سے ساڑھے چھے کلومیٹر دور ہے تو آپ مان لیجئے کہ یہ اولڈ کیپٹل کونسی کشمیر کی اولڈ کیپٹل کونسی تھی پانڈرہ تھن پانڈرہ تھن کو کس نے فاؤنڈ کیا ہے اشوکا نے اشوکا کون تھا موجین ایمپائر کا ایک گریڈیسٹ لیڈر تھا اب یہاں پر اگر بات کریں گے اشوکا جو تھے وہ وہ ٹیمپلز بنانے میں بہت زیادہ شوک رکھتے تھے انہوں نے بہت سارے ٹیمپلز بنائی ہے کشمیر میں جس میں سب سے فیمس جو ٹیمپل ہے وہ شیوہ ٹیمپل ہے کیا ہے شیوہ ٹیمپل اب انہوں نے یہ ٹیمپل کہاں پر بنایا ہے یہ ٹیمپل انہوں نے بیجبیارہ جس کو آج ہم بیجبیارہ کہتے ہیں اس کا پرانا نام کیا ہے کبھی کبھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے یہ جو آج کا ہمارا بیجبیارہ ہے اس کا پرانا نام جو ہے وجاسوری کیا ہے وجاسوری جو ہے وہ بیجبیارہ کا پرانا نام تھا اور انہوں نے شیوہ ٹیمپل کہاں پر بنایا تھا وجاسوری میں وجاسوری کا ہی نام آج بیجبیارہ کہا جاتا ہے بیجبیارہ کہاں ہے انہторы番قریک میں جو نیشنل ہیوے ہمارا ہے سہدنگٹو جمو جو نیشنل ہیوے ہمارا ہے اس میں ایک جگہ آتا ہے انہتم company کے بعد تو اس کو بجبیارہ کا دوسرا نام جو ہے چنار ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے چنار ٹاؤن کبھی کبھی کچھن پوچھا جاتا ہے کہ which one of the following places is known as چنار ٹاؤن of کشمیر تو چنار ٹاؤن کون سا ہے چنار ٹاؤن بجبیارہ کو ہی کہا جاتا ہے بجبیارہ اس کا پرانا نام تھا اب بڑھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اشوکہ نے کیا کیا ہے اور اس کے بعد دیکھو اگر اب اشوکہ کے بعد اشوکہ کا بیٹا اشوکہ کا بیٹا جولکہ اشوکہ کا بیٹا جولکہ بکیم رولر اشوکہ کے ڈیتھ کے بعد کون بنتا ہے رولر اس کا بیٹا جس کا نام تھا جولکہ یہ بھی ایک اچھا اچھا مراجعہ مانا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی بہت ساری انفارمیشن پوری طریقے سے ریویل نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے بعد جولکہ کے بعد جولکہ کا بیٹا کنگ دامودرا سیکنڈ پھستنے کیم کنگ دامودرا سیکنڈ مطلب جولخا کا بیٹا تھا جو کشمیر کا رولر بنتا ہے اور اس کینگ دامودرا سیکنڈ کے نام سے ہی ہمارے کشمیر میں ایک جگہ مطلب بنایا گیا تھا جس کو دامودرا کریوا کہتے تھے دامودرا کریوا کے نام سے تھا دامودرا کریما کے نام سے اس نے ایک جگہ کا نام دیا ہے اپنے نام پہ ٹھیک ہے کینگ دامودرا سیکنڈ نے کشمیر میں ہے یہ کیوں میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے ایک اچھی خاصی ہسٹری ہے اس نے دامودہ کریوہ کے نام سے ایک جگہ فاؤنڈ کیا اور جو آج پریزنٹ سری نگر کا ائرپورٹ ہے نا اس لوکیشن کا ہی نام انہوں نے دامودہ کریوہ رکھا تھا یہ کس نے رکھا تھا گنگ دامودہ سیکنڈ گنگ دامودہ سیکنڈ کون تھے وہ جولکہ کا بیٹا تھا جولکہ کون تھا جولکہ اشوکہ کا بیٹا تھا اب اس کے بعد اس ایمپائر کی بھی یہ جو ہماری مورین ایمپائر تھی اس کا بھی ڈیک لائن ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتی ہے کشان ایمپائر کشان ایمپائر بھی کہہ سکتے ہو کشان ایمپائر کشمیر نے کشمیر میں رول کرنا سٹارٹ کیا تو کشان کے بارے میں کہا جاتا تھا ان کے تین گریٹ رولرز تھے ایک کا نام تھا ہشکا جوسی کا اور تیسرے کا نام تھا کنیشکا میرے ساتھ بولی ہے ایک بار پھر سے ایک کا نام تھا ہشکا دوسری جوسی کا نام تھا کنیشکا میرے پاس ایک بار ریپیٹ کریں میرے confined ایک بار ریپیٹ کریں یہ تین رولرز تھے کس کے کشان ایمپائر میں تین رولرز کے بارے میں زیادہ لکھا گیا ہے جنہوں نے کشمیر پہ رول کیا ہے ان میں تین رولرز تھے ہشکا جوسی کا اور کنیشکا ان تینوں نے اپنے نام پہ ایک ایک تاؤن مطلب ایک ایک سٹی مطلب کا نام بنایا ہے انہوں نے حوشکا نے فاؤنڈ کیا ہے فاؤنڈڈ حوشکا پورا ٹھیک ہے حوشکا پورا بھی کہہ سکتے ہو یہ جو جوشی کا ہے انہوں نے جوشی کا پورا مطلب فاؤنڈ کیا فاؤنڈڈ جوشی کا پورا اور کنیش کا جو ہے انہوں نے کنیش کا پورا کو فاؤنڈ کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے خوشان امپائر کے بعد ہمارے پاس سٹارٹ ہوتی ہے کارکوٹا ڈائناسٹی کونسی کارکوٹا ڈائناسٹی ڈائناسٹی نمبر پور جو ہماری ہے وہ آتی ہے کارکوٹا ڈائناسٹی کیونکہ یہ اینشنٹ ہسٹری ہے یہ آپ کو تھوڑی سی بورنگ لگ سکتی ہے لیکن اس کے بعد یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی آ گیا تو اس کے بعد آپ کو مگلز سکھرز رولرز جو بھی ڈوگرہ وغلا سب بہت آسانی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے ان کے بارے میں تریسز آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ پرانی ٹاؤن کا نام کس نے دیا تھا کون ہے کہاں پر ہے کہ اس طریقے سے یہ چیز یاد رہتا ہے تو یہاں پر آپ کارکوٹا ڈائناسٹی کو اگر دیان سے دیکھیں گے تو ان کو اصل میں آلسو نونیز ناغز بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ناغز بھی کہتے ہیں کارکوٹا ڈائناسٹی کو ناغہ ڈائناسٹی بھی کہتے ہیں فاؤنڈڈ بائی دور لب بہار وردانہ دور لب بہار وردانہ اس طریقے سے میں نے یہ یاد رکھا ہے اب یہ بہت ہی بڑا نام ہے تو اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہو یہ کبھی کبھی کوچھا جاتا ہے کہ کارکوٹا ڈائناسٹی کو کس نے فاؤنڈ کیا ہے دور لب بہار وردانہ اور انہوں نے 625 سے لے کر 661 AD تک مطلب حکومت کی ہے کشمیر میں اب اسی کے دور کے دوران چینیز پلگرم جو ہونسنگ تھا وہ کشمیر آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے کشمیر آ جاتا ہے تو وہ کشمیر میں انٹر کہاں سے ہو جاتا ہے بارہ ملا جس کو ورملا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بارہ ملا سے یہ کشمیر میں آ جاتے ہیں اور انہوں نے یہاں پر ایک بڑا سا سٹون گیٹ دیکھا کیا دیکھا تھا سٹون گیٹ دیکھا تھا سٹون گیٹ دیکھا تھا بڑا سا سٹون گیٹ دیکھا تھا اور یہ کشمیر میں لگ بگ لگ کتنے سال تک رہا دو سال تک رہا تو یہ کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے یہ جو ہون ڈسنگھ تھے وہ کس پییڑ میں کشمیر آئے تھے وہ کشمیر میں کارکوٹا دائنسٹی کے پیرٹ میں آئے تھے کارکوٹا دائنسٹی میں اس وقت دورلہ بہر وردانہ تھے اور ان کے زمانے میں بارہ ملعہ سے اینتر ہوئے گلekenہ ہون ڈسنگھ UE�L готов دورلہ بہر وردانہ کے باڈ آتا ہے ان کے بعد کون آتا ہے درلہ بہار و دانے کے بعد اس دائناسٹی میں کارکوٹا دائناسٹی میں آتا ہے پراتاب عدیتیا پراتاب عدیتیا جو آتے ہیں انہوں نے کشویین میں ایک اچھا ٹاؤن مطلب فاؤنٹ کیا ہے جس کا پراتاب پورا کے نام سے جانا جاتا ہے جو آج کہلاتا ہے تاپر تاپر کے نام سے جو آج فیمس ہے وہ کس نے فاؤنٹ کیا ہے پرطاب عدیتیا کرکوٹا ڈائناسٹی کے رولر تھے آفٹر در لب بہر ودہانہ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں اب اگر اس ڈائناسٹی کے دیکھیں گے اس کرکوٹا ڈائناسٹی کے دیکھیں گے تو گریٹیسٹ رولر آپ کرکوٹا ڈائناسٹی کون تھا یہ کوچن پوچھا جاتا ہے للیٹیا دتیا مکتپادیا للیٹیا دتیا آپ اس طریقے سے یاد رکھ لیے للیٹیا دتیا للیٹیا دتیا گریٹیسٹ لیڈر تھے گریٹیسٹ لیڈر تھے یہ کرکوٹا ڈائناسٹی کے تھی انہوں نے کشمیر میں رول کیا پھار آبوٹ 36 ایئرز اور ان کے اندر بھوک تھی کہ پورا دنیا میں کنکیور کروں تو اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے سامودر گفتا آپ کشمیر سامودر گفتا آپ کشمیر کن کو ٹائٹل پلا ہے للیٹیا دتیا کو للیٹیا دتیا انہوں نے 36 ایرز تک لگ بھوک کشمیر میں حکومت کی اور ان کو سامودر گفتا آپ کشمیر انہوں نے بہت ساری جگہ کنکیور کیا ہے جن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے جو انہوں نے کنکیور کیا ہے تو مطلب اگر ان کے بارے میں پوری طریقے سے دیکھا جائے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں کنکیور کیا ہے تو اس کے بعد یہ جو انشنٹ پیرئیڈ ہے کشمیر ہیسٹری کا وہ ختم ہو جاتا ہے اب ہمیں پڑھنا ہے میڈیول دور اور اسی دور میں ہمیں موگلز کے بارے میں پڑھنا ہے ہمیں سکھ رولر ڈگرہ رولر کے بارے میں پڑھنا ہے اس کے علاوہ ہمیں مطلب بہت ساری چیز مسلمان رولر چیک ڈائناسٹی مطلب ان چیزوں کے بارے میں مسلمان رولر جو تھے کشمیر میں ان کے بارے میں پڑھنا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سیریز بہت اچھی لگ رہی ہوگی چنل کو ایک بار ضرور مطلب ان چیزوں کے بارے میں پڑھنا ہے